آڈیالا سے آکسفورڈ تک پاکستان کے اس وقت کے سب سے مشہور قیدی عمران خان یعنی قیدی نمبر 804 نے جیل میں رہتے ہوئے ہی ایک منصوبہ بنایا ہے اور وہ منصوبہ ہے جیل میں رہتے ہوئے انگلستان میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کا الیکشن لڑنا ان کے اس اعلان کے بعد سے ہی پاکستان کے ساتھ ساتھ انگلینڈ میں بھی یہ جیمگوئیوں ہونے لگ گئی ہیں کہ کیا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے امران خان کے اس ایک قدم نے ایک قدیم اور بھولا ہوا انتخاب دوبارہ زندہ کر دیا ہے وہ جیل میں رہ کر ہی الیکشن لڑیں گے جس سے ان کا نام مغربی دنیا میں ایک بار پھر گونجے گا اور ان کے حامی سمجھتے ہیں جیل میں رہتے ہوئے بھی وہ اور مقبول اور مضبوط ہو گئے ہیں امران خان نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے جس نے ان کا نام دوبارہ مغربی میڈیا میں گونجا دیا ہے ان کے مدہوں کو ان کے کرکٹ کے دن لندن کی پارٹیاں شاہی خاندان سے ملاقاتیں اور جمامہ خان کے ساتھ تصویریں یاد آگئی ہیں ان کے کینسر ہسپتال اور سابق وزیرعظم ہونے کا ذکر بھی ہوگا جبکہ ان پر لگائے گے الزامات پر بحث بھی چلے گی اگر وہ جیتے تو یہ ان کی عالمی کامیابی ہوگی اور ہارنے پر اسے مغربی تاثب قرار دیا جا سکتا ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ عمران حان جیل میں رہ کر بھی مغربی میڈیا کی سرکیوں میں ہوں گے جبکہ وہ ہوت اپنی سیاسی راہ بنانے پر بزد ہیں برخلاف نواز شریف کے جو جیل سے بارہا فرار ہو چکے ہیں